پاکستانی ریال ڈاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑیاں ہوں گے میرا نام مہدہ سے پاکستانی پبلک اسٹم بڑی ٹنشن میں ہے کہ ہماری ایک منتری ہیں پتہ نہیں انہوں نے عجیب سی بات کی ہے پارلیمنٹ میں کہ سارے سوشل میڈیاس کو بند کر دیا جائے اب اس کے اوپر جلدی سنوائی بھی ہونے لگی ہے بھائی ادھر انڈیا بیلینز آف ڈالر سوشل میڈیاس سے کمارا بیلینز آف ڈالر اور ہمارے پاس جو ایک کنٹری میں ایک چیز ہے وہ بھی بھائی اس سے بھی ہاتھ دو نا فکر تاکہ مطلب سٹون ایج میں چلا جائے پتروں کی دنیا میں واپس چلا جائے پاکستان تو اس کے اوپر پاکستان کی پبلک کیا کہتی یہ دیکھتے ہیں باقی باتیں کریں گے آخر پر کاؤنڈون کرتے ہیں ڈیڈون انڈ سٹارٹ ہمارا یہ ساتھ ہمسائے انڈیا بیلکل ہیں وہ لوگ ایک سو چالیس بلین ڈالر جو ہے نا صرف سوشل میڈیا سے کھمارے ہیں آپ لوگ کتنے بے وقوع ہو بجائے اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کہ آپ اپنے ملک کو بیلکل پیچھے پاسی میں لے کے جا رہے ہیں ایپل نے جو ہے نا اپنا پاکستان کے لیے آئی ڈیز بند کر دی ہیں اچھا ہم ایپل پر آئی ڈی کریٹن نہیں کر سکتے ہیں مجھے اس بات کا اپنے پاکستان کا نام نہیں آتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا والوں نے بند کر دی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان کو بیچ میں سے نکال دیں ٹھیک ہوگے یعنی ہم بزنس کر رہے ہیں تو پاکستان کو بیچ میں اس نہیں کسی انبالمنٹ نہ کی ٹھیک ہوگے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا چینل میں دیکھ رہا تھا آپ کے چینل کے اوپر ہندی سپ ٹائٹل آتے ہیں مارک زوگر برک کی اگر بات کریں وہ انڈیا کی ایک ویڈنگ میں بڑا ان کے ان کے ڈریس پین کے وہاں پہ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو یعنی وہ لوگ کیسے اپنے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں ٹک ٹاک بین ہے وہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں دیکھیں جو ٹک ٹاک ہے میں کسی ایپ کا نام نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ جو ایپ ہے اگر یہاں انڈیا نے بین کیا اس کی بھی انہوں نے بین کی رکھی یہ نہیں ہے کہ دو دن بین کی پھر ہٹا دیا پریچر آیا ہٹا دیا ہم یہاں پہ چار دفعہ اس ایپ کو بین کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پونوگرافی والی ایپس ہیں وہ کہاں پہ سرچ کی جاتی ہے پاکستان میں تو یہ ہمارے لیے یہ شرم والی بات ہے یا فیس بک یوٹیوب باندھ کر دینا شرم والی بات یہ تو آج کی بات نہیں آج سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے بھی ہم نے ورلڈ میں جو ہے نا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا کسی چیز میں تو بنایا نا دیکھیں نا کسی چیز میں بنایا ہم نے ایپس پہ دیکھیں مواد بھی تو آپ گل جب ڈالیں گے نا تو جب آپ سرچ کریں گے تو وہ آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوگی یہ بات ہے بہت آپ کی ذہن پر اثر انداز ہوگی تو آپ کے کردار پر اثر انداز ہوگی اصل میں انڈیا نے نا آج سے تقریباً آپ سمجھے دس سے پندرہ سال کے اندر نا پورے ورلڈ میں نا ہم لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں ایون کے ہم سب سے برے جو حالات ہیں اس وقت ہمارے کہ ہم اپنا یہ کمبوڈیا ایک کنڈری ہے اچھا اس کے ہمارے پیسوں میں اتنا فرق ہے جس کا ہوگی حادثہ آپ نے ایک ڈالر میں وہاں کا ایک لاکھ ڈان ملتا ہے اچھا ٹھیک ہے وہ کنڈری ہمیں جو ہے ویزا نہیں دینے کو دیا جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ خبر آپ کے لیے بہت حیران کرنے والی ہوگی کیونکہ خبر کے مطابق پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ بل فارورٹ کیا گیا ہے کہ بھئی جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں چاہی یوٹیوب ہو چاہی فیس بک ہو ٹویٹر ہو انسٹاگرام ہو ان سب کو پاکستان سے بین کر دیا جائے کیونکہ یہ مذہب کے خلاف ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو پاکستان کی یوت ہیں سوشل میڈیا اس کو خراب کرتا نظر آ رہا ہے ایک سائیڈ پہ یہی ایپس کے جو سی ایوز ہیں حاصل پہ اگر مارک بگر پر کی بات کریں انڈیا کی ایک ایمنٹ پہ شادی پہ مجود ہے انڈین ڈریس پہن کے پوری دنیا میں انڈین کلچر کو پرموٹ کرتا نظر آ رہا ہے الانمس کی بات کریں وہ کچھ دن پہلے کہتا نظر آئے تھے کہ میں انڈین پرائم نیسٹر کا فین ہوں اور دوسری سائیڈ پہ وہی الانمس یعنی کہ ایکس کے جو سی ایو ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر پاکستان میں ایکس کو لے کے ٹویٹر کو لے کے یہی رویہ رہا کبھی بین اور کبھی ان بین تو ہم اپنی سرویسیز ہی پاکستان سے اٹھا لیں گے پاکستان کی پبلک کی اپینین اس کے حوالے سے ریکارڈ کریں گے پوچھیں گے کہ کیا سوشل میڈیا اسلام کے خلاف ہے کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پونو گرافی کی ایپس ہیں وہ کہاں پہ سرچ کی جاتی ہیں اس حوالے سے پبلک اپینین آپ تک پہنچائیں گے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام افتخار رسائن افتخار بھائی کیا کرتے ہیں میں موبائل ساوٹ فیر کا کام کرتا ہوں موبائل ساوٹ فیر کا کام کرتے ہیں اچھا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کریں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پیپل پارٹی جو کہ بلاول بٹو صاحب کی پارٹی ہے ان کے ایک میمبر نے پارلیمنٹ میں یہ بل فارورڈ کیا ہے کہ بھئی پاکستان سے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں انہیں بیان کر دیا جائے یہ جو ہمارے ننے منے بچے ہیں ان کا نہیں تو کیریئر خراب ہو جائے گا یہ یہ جو انسانہ مذہب کے خلاف ہے یہ بچوں یعنی یوت کو خراب کر رہا ہے سوشل میڈیا کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ جو گورنمنٹ کا جو جس پارلیمنٹ نے یہ اشیو اٹھایا نا یہ سرہ سر غلط ہے ٹیک ہوگی ہے دیکھیں آپ ہمارا یہ ساتھ ہمسائے انڈیا ہے بلکل ہے وہ لوگ ایک سو چالیس بلین ڈالر جو ہے نا صرف سوشل میڈیا سے کھمارے ہیں آپ لوگ کتنے بے وکو ہو بجائے اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کے آپ اپنے ملک پیچھے پسی میں لے کے جا رہے ہیں اور یہ یہ ہم ایک دفعہ غلطی پہلے بھی کر چکے ہیں دوہزار بارہ سے دوہزار سولہ تک ہمارا جنسا یوٹیوب خاصل پر بند رہا اسی ٹائم پہ انڈیا کے کنٹینٹ کریٹر کہاں سے کہاں چلے گے ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو اپنا ٹویٹر ہے ٹویٹر کتنے عرصے سے بند ہے ٹھیک ہو گیا اور ٹویٹر کے جو سی او ہیں لون مسک انہوں نے وارن کی اب قیدہ پاکستان کو کہ بھائی اگر آپ نے یہی کام رکھنا ہے کہ ہم ایسی چلے ہوں ہمیں سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ وہاں دیکھیں انڈیا میں امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی ہاں وہ سارے سی او اس کے فیس بک کے یوٹیوب کے سب لوگ وہاں پہ جا کے انڈیویٹر ہے انڈیویٹر ہے انڈیویٹر ہے انڈیویٹر ہے انڈیویٹر ہے ہم لوگ دیکھیں کدھر جا رہے ہیں یعنی یہاں سے ہماری ورث ویسے میں شاید تھوڑی کڑوی بات ہو لیکن ویسے بہت سے پاکستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی پاکستان انڈیا کا جو مقابلہ ہے وہ برابری ہونی چاہیے قیلیٹی بیس پہ ہونا چاہیے پاکستان آگے ہے یہ ہے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اگر کمپیریزن ویسے تو بنتا نہیں لیکن اگر کرنا ہے تو آپ یہاں سے کریں کہ اگر ہم الان مسک کی بات کریں وہ انڈیان پرائیم نیسٹر کو بوس کہتا نظر آتا ہے کہتا ہے کہ بھئی میں مطلب پی ایم موڈی کا فین ہوں دوسری سائیڈ پہ وہی الان مسک وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھئی اگر پاکستان میں ٹویٹر کو لے کے یہی چیزیں چلتی رہی ایکس کو لے کے یہی چیزیں چلتی رہی تو ہم اپنی سرویسیز ہٹا لیں گے مطلب ہماری یہ ورث ہے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں نا یہ کوئی تک نہیں منتا ہے ہماری تو سمجھ سے باہر ہے یہ مذہب کے خلاف ہے آپ کے مطلب آپ کو کیا لگتا ہے مذہب میں کوئی مذہب کے بارے میں بھی نہیں ہے کوئی اس کے بارے میں نہیں ہے کسی کی سمجھ ٹھیک ہو گیا بلکہ آپ کا تو کام کی اسی کے ریلیونٹ ہے سوشل میڈیا کے ریلیونٹ ہے ایپس کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ آج آئی فون کی اگر بات کریں ایپل کی بات کریں یہ ساری منفیکچنگ کہاں ہو رہی ہے ساری منفیکچنگ انڈیا میں ہو رہی ہے بلکہ ریسنڈی ابھی یہ ایک سسٹم یہ ہوئے ہے کہ ایپل نے جو ہے نا اپنا پاکستان کے لیے آئی ڈیز بند کر دی ہیں اچھا ہم ایپل پر آئی ڈی کریٹن نہیں کر سکتے ہیں مجھے اس بات ایپل پاکستان کا نام نہیں آتا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا والوں نے بند کر دی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان کو بیچ میں سے نکال دے ٹھیک ہوگی یعنی ہم بزنس کر رہے ہیں تو پاکستان کو بیچ میں اس ریقے سے انوالمنٹ نہ کی ٹھیک ہوگی ابھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا چینل میں دیکھ رہا تھا آپ کے چینل کے اوپر ہندی سپٹائٹل آتے ہیں اچھا اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یوٹیوب میں جو ہے وہ پورے ایشیا میں ہندی سپٹائٹل لگا رہا ہے وہ ہم دیکھے یہ حران ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کا چینل جو ہے یہ کیا انڈیا سے چل رہا ہے آپ لوگ انڈیا سے آئے ہو میں آج ان کے پاس آیا میں نے کہا بھائی بات کریں گے انہوں نے بولا کہ بھائی آپ تھوڑا دیان سے آپ ذرا ریٹار پہ ہو کیونکہ آپ کے چینل پہ سب ٹائٹل ہندی میں چلتے ہیں میں حران پہلے ہوا کہ میں کیوں ریٹار ہوں لیکن جب انہوں نے سب ٹائٹل کی بات کی یہاں پہ بڑے سے بڑے جرنلیسٹ جتنے بھی پاکستان کے یوٹیوب چینل ہیں سب چینل کے جو سب ٹائٹل ہیں ہندی میں آ رہے ہیں پاکستان میں شاید یہ دیکھنے والوں کے لیے نئی بات ہوگی اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی آپ تو آپ نے دیکھا ہے کہ عمران ریاض خان ہو یا کوئی بھی چینل ہو ہندی میں آ رہے ہیں تو یہ کس کی جیت ہے یہ تو دیکھیں انڈیا اپنا سارا کام صدا کر رہے ہیں ایسے کے ساتھ ہو یا ویڈیو ختم تدار یہ فارق ہے اُدھر انڈیا میں کیا ہو رہا اور ادھر کیا ہو رہا یہ آپ کے سامنے دیکھ لوگاں پہلے تو جس نے یہ جس نے کیا اس کو دماغ لگتا ہے کام نہیں کرتا پہلے تھا نہیں 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 یہ اس کو لگ پتا جائے گا یہ دیکھو اور اس کے یہ جو قرارداد ہے سو پرسٹ نہیں ہے یہ پاگل تو نہیں ہے بھائی یہ جو منتری ہے بھائی دیکھو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں سب سے زیادہ پاکستانی جو فورن کنٹریز میں ہوتے ہوں وہیوز کرتے ہیں ٹویٹر ٹویٹر پاکستان میں بہن ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کافی لڑائیاں جگڑی ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے بہن ہوا وہ کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے بہن کیا ہوا ہے باقی مجھ سے لکھ کر لے لو ایک دفعہ ہر ایپ سے پاکستان میں لوگ ہر ایپ سے ارن کر رہے ہیں آپ ٹک ٹاک دیکھ لو وہاں سے لوگ ارن کر رہے ہیں آپ یو ٹویٹوپ دیکھ لو وہاں سے کر رہے ہیں آپ انسٹرگرام دیکھ لو وہاں سے کر رہے ہیں ہر کسی میں ریونیو پاکستان میں لا رہے ہیں اور یہ بہوکوف کوئی سے اٹھ کے کوئی بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے بند کرو اچھا اچھا میں تمہیں ایک اور بات بتا ہوں مزے کے بعد یہ اپنے پاس کوئی ایٹرنیٹیو آئی نہیں ایٹرنیٹو کو بھی چھوڑا میں تمہیں یہ یہ سچ ہے یہ گارنٹی سے میں تمہیں بتا رہا ہوں جس دن یہ پاکستان میں انہوں نے پھر سے بین کیا مجھ میں گارنٹی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر کوئی کمپنی نہیں آئی گی ہمارے ملک میں ابھی کیوں انویسمنٹ نہیں ہوتی ہمارے ملک میں کیوں لوگ نہیں آتے ان کو پتہ یار کسی ٹیم بھی بٹھا کے اٹھا کے بین کر دیتے ہم کیوں جائے پی پال آ رہا ہے امیزون آیا ادھر اتنی پاکستانی لوگوں نے کچھ لوگ بھی فراد کیے اتنے فراد کیوں وہ چلے گئے پی پال ابھی آیا وہ پتہ نہیں کس کی درو آیا پی پال اب اس کا مجھ نہیں پتہ کیا پی پال نہیں ہے پی پال آ رہا ہے نہیں آ رب بھئی اس نے صاحب صاحب مو پہ ماری ہے کہ نہیں آوں گا مطلب پروپوزل آیا تھا اس نے صاحب بولا ہے اس نے بولا آتا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے اور کافی ساری ہماری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی ایپس تک نہیں بنا سکے ہمارا وہ سسٹم ہے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں بند کرو گے تو پھر تو ہم واقعی پتہ کے دور میں چلیں گے جب پی ٹی وی ہمارا آتا تھا ہم وہی دیکھتے تھے کوئی نیٹ نہیں ہوتا تھا یہ ہم اس دور میں چلے گئے ہیں اور دیکھو پوری دنیا اس سے کتنا پیسہ کماری ہے آج کل پوری دنیا چل رہی کہیں کہتے تو سوشل میڈیا اور یہ ایسی اس کی اوپر آ کال کر ل نہیں